اِنَّا مَلَّمْ يُرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَكِّرْ قَبِیرَنَا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے اس سے اپنے خالق کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے مطلب یہ کہ جو صفات انسان کے خالق کے اندر ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہی صفات اس کے اندر بھی آئیں مثلا اللہ تعالیٰ عادل ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ عدل کرنے کی کوشش کرے دوسروں کی غلطیوں سے در گزر کرے اسے معاف کر دے اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت رحم کرنے والا انسان کو چاہیے کہ وہ بھی دوسروں پر رحم کرے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی بیمار پرسی کرنے کے لیے شام کو جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اور صبح کو جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اندر سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھے اگر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس سے چاہیے کہ اسی تکلیف کو وہ اپنے اندر بھی محسوس کرے تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے سائے شفقت سے ہی محروم ہو جائے گا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی چھوٹوں پر رحم سے کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی مناسب تعلیم و تربیت کی جائے انہیں پڑھانے کے بجائے انہیں چھوٹی سے عمر میں محنت و مشکت کے کام کروائے جاتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ بچوں پر رحم کریں مطلب یہ کہ ان کی مناسب تعلیم کا نظام کریں اس لئے ہمیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید سے بچنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹوں پر رحم کریں اور بڑوں کی عزت کریں اور اپنے علماء کی قدر کریں شکریہ